ہلو فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے ہمارے ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں آپ سب کو ہوش آمدید کہتا ہوں آج کے ہمارے ویڈیو انٹرسٹنگ اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ آپ اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو شاید اگر آپ کانوں سے سنتے ہیں ان چیزوں کا تو آپ یقین نہ کرتے جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ نے تھامنل پڑا ہے ہمارے پروسی ملک میں کچھ ایسا ہوا ہے چھلیے دیکھتے ہیں تو کہ دوستو جیسے کہ آپ سبھی لوگ تھامنل میں پڑ چکے ہیں انڈیا کی فضاؤں میں بادلوں نے بنایا پاکستان کا نقشہ جی ہاں دوستو آپ اس بادل کو دیکھ سکتے ہیں سیم ٹو سیم جس طرح سے پاکستان کا نقشہ ہے اسی طرح سے دکھائی دے رہے اور یہ چودہ اگست کے دن ہوا واگا بارڈر کے اوپر کسی نے اس کو کیپچر کر لیا اور یہ سیم ٹو سیم پاکستان کے نقشے کی طرح دکھائی دیتا ہے اگر آپ کو پاکستان کے نقشے کے بارے میں نہیں بتا تو سیمپلے گوگل کے اوپر ایمیجز کو سرچ کریں ان دونوں کا کمپیر کریں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ پاکستان کا نقشہ سیم یہ ہے جو ان بادلوں نے بنایا ہے تو دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہوں یا پھر انفورمیٹیو ہوں حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سامنے دیگے بیل ایکن کو پرس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو شاید جی امن کا پیغام بھی ہو سکتا ہے مگر ایسا نہیں لگتا کیونکہ پاک اور بھارت ایک ایسے کنارے کے اوپر آگ کھڑی ہیں جہاں پر چھوٹی سی گلتی بھی ان دونوں ممالک کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے جی ہاں دوستو آج کل بہتی کرٹیکل سیچویشن جاری ہے دونوں ممالک میں جنگ کی صورتحال ہے اور آپ میں سبھی جانتے ہیں کہ پاک اور بھارت دونوں ایٹمی ممالک ہیں اگر ان میں جنگ ہوتی ہے تو ان دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا جی ہاں دوستو ہمارے حکمران کچھ ایسا ہی چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیا وہ کام اس نے کیا اور اپنی سرکار بچانے کے لیے کسی کو بھی بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ بارڈر کے اوپر کس ماہ کی جھولی بیران ہونے والی ہے کونسی بہن اپنے بھائی سے نہیں مل پائے گی کیونکہ ایک چھوٹی سے چھوٹا بچہ بھی اپنے ملک کی خاطر جاننے چاور کر سکتا ہے یہ تو پھر بھی فوجی ہیں اس کے علاوہ اس کرٹیکل سیچویشن کی وجہ مسئلہ کشمیر ہے دوستو اگر مسئلہ کشمیر کو باتوں سے سلجھایا جائے تو یہ تمام کی تمام سیچویشن تھم جائے گی جنگ کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو دونوں ممالک ایٹمی پاور رکھتے ہیں اسی لئے اگر جنگ آ جاتی ہے تو ان دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہر طرف راہ کے دیر ہی ہوں گے اور ہم سب امن جاتے ہیں نہ کے جنگ کیونکہ اگر آپ ہماری اور ایک قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہمیں آپ کی طرف قدم بڑھانا چاہیے اگر ہم آپ کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہماری اور ایک قدم بڑھائیں اور اس مسئلے کو حل کریں ورنہ سچویشن اتنی کرٹیکل ہو چکی ہے کہ لو سی پہ جو فوجی تینات ہیں ان کو آرڈر جاری کر دیا ہے بس تھوڑی ہی دیر ہے اگر مسئلے کا حل نہیں ہوتا تو جنگ چھیٹ جائے گی اور جنگ چھیٹ جاتی ہے تو آپ کو بتا ہے کیا انجام ہونے والا ہے دوستو میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری اس ویڈیو کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے یا پھر آپ کی دل کو ٹھیس پہنچی ہے یا پھر میری اس ویڈیو نے آپ کا دل دکھایا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اور میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ میرا مقصد امن ہے نہ کہ جنگ اگر امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں والے ایٹمی پاور رکھتے ہیں اور ایٹم جہاں پر استعمال ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے اس سے آپ واقف ہیں اچھی طرح سے اور اگر ہر مسئلے کا حل جنگ ہوتی چکسیات نے جنگ کی نوبت نہیں آنے دی انہوں نے برسیر کے مسئلے کو باتوں سے سلجایا یہ تو چھوٹا سا مسئلہ مسئلہ کشمیر ہے تو اسے ہم باتوں سے کیوں نہیں سلجا سکتے وی وانٹ پیس نہ کی جنگ ہمیں امن چاہیے جنگ نہیں تو نیوز رپورٹر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ ویڈیو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بادل کے بارے میں نیوز رپورٹر کیا کہتے ہیں آزادی کے مہینے میں قدرت کا انام ہے کہ بھارتی فضاؤں میں بھی پاکستان کا نقشہ آسمان پر دکھائی دیتا ہے آسمان پر بھی آزادی کا رنگ چھا گیا ہے راغہ میں بادلوں پر پاکستانی نقشہ یہ تو قدرت کا توفہ ہے ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ دیکھا جا سکتا ہے بادل آئے ہیں اور انہوں نے بنایا ہے توکہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند دیتے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ بڑی سے لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں نے اس ویڈیو میں کسی کی دل اذار کی ہے یا پھر کسی کا دل دکھایا ہو تو دل سے سوری اگر ایسا ہوا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں گا تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ